السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السمیق العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِلُونَ اللہم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْ نَا مَا يَنْفَوْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كَمَا صلیتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا بَارَخْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَلَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ مَغْ مَغْ جُو مَغْنَائِ رَبْ كُولُونَ مَغْ مَغْ جُو مَغْنَائِ رَبْ كُولُونَ مَغْ مَغْ جُو ہوئے او مَغْ تیری مَغْ مَغْ کے بَن جَا اِجْمَغْ تَا لَتْ جَاوے او مَغْ تے یا سَنْغْ تیری کیوں جو دو کھلنے نمو خزانے آن دے جو دو کھلنے نمو خزانے آن دے رہ جانی اے اکل بھی دنگ تیری عزیزی عوضہ تا کھل جگدہ بس دس دیئے جھولی تنگ تیری اور جس رستے تو سنت دی مہ کے آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائے کیا دو بے شک یار جس رستے تو سنت دی مہ کے آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائے تے جڑا پاک نبی دی تو ہی نہ کرے او نو سولی تے ٹنگنا چاہی دائے کیا دو بے شک یار جڑا پاک نبی دی تو ہی نہ کرے او نو سولی تے ٹنگنا چاہی دائے او پاوے رس دیئے دنیا رس جاوے کل اللہ تم مگنا چاہی دائے ہر قسم دی حمد و سنہ کبریائی بڑھائی اکتائی شہنشاہی بادشاہی علوہیت ربوبیت اکیلے اللہ رب العزت واسے جو ساری کائنات دا خالک و مالک ہے درود و سلام نبیان امام پاک بازن سردار تاجدار بتا سرچش و رشد و خودا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس متحر واسدے میرے عزیزوں بھائیوں دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا حسان کہ مالک کل کائنات نیسانوں اس پاک مقدس محفظ دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے دعا فرماؤ اللہ سب دعا نا قبول فرمائے امان داری دی گالے اے ہو جیاں مجلساں اے ہو جے دروس دے پروغرام ایک قسمت آلے بندیاں نصیب ہندے نے ورنہ ساڑے تو زیادہ سونے کمانے آلے سونہ کھانے آلے سونہ پہننے آلے اونا نو رب العالمین دے کار دے اندر آن دی توفیق نہیں ہوئی اگر تو انو اللہ پاک نے انتفیق دیتی ہے تے اللہ رب العالمین دا شکریہ دا کرو اور میں دعا کرنا اللہ پاک سا دا سب دا آنا قبول فرمائے اکتہتنا نہ بیٹھو بلکہ اللہ رب العالمین دے کار دن در آئے دے اللہ دے مہمان دے مالک کائنات دے مہمان بن کے بیٹھو صحیح مسلم دی رویتے جگہ نے پیر عبدِ حبیب امام الانبیاء جنابِ محمد سارے ملکے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دنے پیارے سے آبا من صالح کا طریقا یل تمیسو فیہ علما صحل اللہ لہو طریقا الیل جنہ جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے دین سکھن واسطے قرآن سکھن واسطے حدیث سکھن واسطے اپنے کرون نکل دا ہے نا اللہ پاک نو ادھا نکلنا بڑا پسان داندہ ہے میرے مبو فرما دے نے اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنہ دا راستہ آسان فرما دے دے دعا کرو جتنے مجود لے اللہ تو اڈے سارے آواز سے میرے سمیت علماء سمیت اللہ ساڑے سارے آجدہ بینہ جنہ دے واسطے راستہ آسان فرما دے اللہ سنو سب جنہ دے راستے چلا دے حضرات محترم میں نے حکمے ہویا ہے کہ دوسری تربیت اولاد حوالنا چند باتاں کرنی ہونے حضرات اولاد رب العالمین دے بہت بڑی نعمت ہے جنہ مل جائے اوہ دے واسطے بہت بڑی نعمت جنہوں نہ ملے اوہ دے واسطے بہت بڑی حسرت اولاد دی طلب اولاد واسطے دعا انبیاء نے بھی کی تھی ہے اولاد دی طلب انبیاء نویسی اولاد رب العالمین دے کلو اللہ دے پیغمبرہ نے بھی سوال کیتا اولاد دا اولاد مل جائے اللہ دی بہت بڑی نعمت لیکن اگر اولاد مل جائے تے اولاد بگڑ جائے اولاد مل جائے تربیت نہ ہوئے اولاد مل جائے بے تربیتی ہوئے اولاد مل جائے بتمید ہوئے اولاد مل جائے نہ فرمان ہو جائے تے ماں پیونو جلہ بکھا چھڑ دینے اولاد نیک ہوئے تے ماں پیونو حاجد عمرہ کرا چھڑ دینے انبیاء اکرام نے قرآن پاک دے اندر جتنیاں دواماں نبی ہیں تو ہنو ملن گیا نا سارے نبی اللہ رب العالمین دے کلو مانگ دے رہنے اور سب نے سوال کیتا دے کیا دے کلو کیتا اپنے مالک دے کلو کیتا اپنے رب دے کلو کیتا آو درہ جدو الانبیاء نے حضرت ابراہیم سب کیا دو علیہ مسلام اینا نے رب العالمین دے کلو دعا کیتی ہے اپنی قوم دے کلو محیوس ہوگے قوم دے لوگ تانگ کر رہے نے قوم دے لوگاں بات نہ من نہیں اپنے علاقے نے چھڑیا بسی نے چھڑیا تے مصر تے راستے ٹورے جاندے نے تے نال اے نا دی بیوی ہے دوے جا رہے نے تے راستے کی دعا فرما دے نے فرما دے نے مالک کائنات دا قرآن اللہ فرما دے نے میرے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ جی اعلان فرما دے ہو جو دو سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے اپنی بسی نو چھڑیا قوم نو چھڑیا تے اپنے اللہ دی طرف جا رہے نے تے نالی کی کہہ رہے نے فرما رہے نے اے لوگوں بے شک میں اپنی قوم نو چھڑیا اپنے رابوال چھڑیا اپنے اللہ دی طرف جا رہے ہیں سیدنا عبرہیم علیہ وسلمہ جا رہے ہیں تے چلے پڑے کیا لے مانے رب حبلی من الصالحین دعا مانگیے تے اپنے اللہ کو مانگیے ایک دعا ہے ساٹھی اسید جدو اللہ کو مانگنے اکیلی اولادہ سوال کرنے لیکن رب العالمین دے پیغمبر اکیلی اولادہ سوال نہیں کر دے جدو بھی مانگ دینے اللہ کو نیک اولاد مانگ دینے اسا بھی جدو مانگنی ہے نیک اولاد مانگنی ہے ساٹھے درواز اٹھے کوئی بندہ کہندہ ہے آپ جی تو ہڈی شادی ہوگی پہی جی تو ہڈی شادی ہوگی میری دعا ہے اللہ تنو چاند ورگا پتر دوے اوہر چاند ورگا ہندہ دے چانی جھاڑ دے نانا اے دوالی کرنی رب دے کلو جدو مانگنائے اینی آنا اللہ چاند ورگا دے دے اینی آنا رب سونا دے دے ایک کوجبینی آکڑا جنووی آکڑا ہے اینی آکڑے مالکا سنو نیک پتر دے دے ربی حبلی مینہ صالحی پتر سونا ہووے باپ دی قدر نہ کرے پتر چنگا ہووے باپ دی عزت نہ کرے اوہ باپ دے سامنے جی جی نہ کرے کی کرنا ہے ہو جی اولاد نو پتر پا میں کالا کلوٹائی کیوں نہ ہووے اوہ پتر پا میں جمیدہ مردی ہووے لیکن ہووے اپنے والدیں دیا کھانا تالا ہووے اپنے والدیں دا فرما بردار ہووے اپنے ماں پہ دیا باتا مننے والا سبحان اللہ سبحان اللہ جو تو باپ دیا دعا مائے دیا ہون گیا ربی حبلی مینہ صالحی مالکا میں نو نیک اولاد دے رہے تے رب العالمین دعا مانو قبول کی تا اللہ فرما دینے فابشر ناغو بغلام الحلی ابراہیم نے نیک دیا دعا مانگیا اللہ نے نیک دیتا ہے چنگے پتر دیا دماما مانگیا اور نیکی والے نیکی کرو والے پتر دیا دماما کی دیا نے رب العالمین نے پتر بھی دیتا ہے ہلو والا دیتا ہے پتر دیتا ہے بردباری والا دیتا ہے اللہ اکبر غبیرہ پہلا حق کے وے جدو اولاد مانگنی ہے رب دے کولوے مانگنی ہے مالکا سانوں نیک اولاد تا فرما دے جدو بھی اولادہ سوال کرنا ہے نیک اولادہ سوال کرنا ہے سنیا جس دوجی بات بھی اللہ اکبر غبیرہ جدو اولاد مل جائے پھر پنگڑے نہیں پانے اولاد مل جائے نچنا ٹپنا نہیں اولاد مل جائے جنابے والا پہنچ گویاں نہیں کرنیا اولاد مل جائے کسے ہور دن نامیں نہیں لگانا اولاد مل جائے کسے ہور پاسے نہیں جانا اولاد مل جائے کسے دمگدہ نہیں بنانا اولاد مل جائے کسے درواری نہیں بنانا اولاد مل جائے اوڈیاں بودیاں نہیں چھڑنیا اولاد مل جائے چھلنے تے کڑے نہیں پانے اولاد مل جائے طبیعت نہیں پانے اولاد مل جائے تے کی کرنا ہے رب العالمیندہ شکری ادا کرنا ہے سیدنا ابراہیم نو رب لالامین نے اولاد تا فرمائیے دو بیٹے تا فرمائیے نے دے اپنے مالک دے سامنے دعا ما کر رہے نے الحمدللہ اللہ دی وغدلی علل کی باری اسماعیل بائی سہاں کا ربی 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 اپنے رب دے سامنے ربی ربی کہہ کے اپنے مالک دے سامنے دعا ما کر رہے نے اے میرے مالکہ الحمدللہ اللہ دی وغدلی علل کی باری اسماعیل بائی سہاں اے میرے مالکہ میں تیرا شکریہ دا کرنا ما مالکہ میں نے اولاد تھی ہے اللہ تیرا شکریہ دا کرنا ما لو جی دوسرا حق کہہ رہے اولاد مل جائے تے رب العالمین دا شکریہ دا کرنا ہے سنیا جے تیجہ حق کیے رب العالمین اولاد دے دوے تے اپنی اولاد نوں چنگا مہور دینا ہے اولاد نوں چنگی تربیت واسے چنگا جنابے والا مہور اپنے بچے واسے پیدا کرنا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے رب العالمین نے بیٹا تا فرمایا ہے اپنے بیٹے نوں لے آئے اپنی بیوی نوں لے آئے این جنگل بھی آپ باندھنے چلے جاندے نے تے جا کے بیٹ اللہ دے سامنے ٹھےرا دیندے نے اپنی بیوی نوں لے اپنے پتر نوں لے پی جدو واپس مڑے نا پیشانی جے ویندے سیگر بخاری دیر رہتے پیشان بیندے نے اسے طریقے نہ چل دے چل دے آرینے اللہ اکبر قبیرہ بیوی بینے کے پیشان دوڑ دیے پلوں نوں پکڑ کے کہن دی اللہ والے ہو کوئی گل نہیں سنائی اللہ والے ہو کوئی نرازگیاں ہو گیاں رہے اللہ والے ہو کیا ساڑی کلتی دی وجہ تو چھڑ کے جا رہے یا اللہ دے حکم دی وجہ تو جا رہے نہیں سیدنا ابراہیم فرما دے نہیں میں اللہ دے ازن دی وجہ تو چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ کین دی پھر کوئی گل نہیں تے چل دے چل دے چل دے چل دے چل دے ایک پہاڑی دے قریب آگے اولاد ہوئے آخری عمرش ملی ہوئے اسی سال تو بعد ملی ہوئے تے تو اولاد نو اور ماں آپ تو دور کیتا جائے اللہ اکبر قبیرہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایم دنابے والا دور جا کے آسمان والمو کیتا ہے ورفع یدئی اپنے ہتھانے اٹھا کے کیا لینے ربنا انی اسکم تومن زریعتی بیوا دن غیر یزیز زرعن اندہ بھائی تی کل محرم اے نیوے کیا پتر کھاڑ گے کی میں اے نیوے کیا میری بیوی پلا بیوی کی میں اے نیوے کیا اے نواز سے راشن کی میں ہوئے گا اللہ ہو اکبر قبیرہ بلکہ اپنے مالکے مالکے اردو سما دے سبود کر کے اپنے چھوٹے دے پتر نو دودھ پین دے پتر نو دے اپنی بیوی نو چھڑ کے جا رہے نے اللہ ہو اکبر قبیرہ ان ساڑا انداز کی میں ہوئی کہہ دے ہو پتر نو حفظ پا دے ہو کہہ دے ہو پتر نو مدر سے داگ لگ رہا دے ہو اے نیوے مولی بنا کے پکھا مار میں دسوں کوئی مولی بنا کے پکھا مارے ہیں بیکھا کیسے ہیں میں نو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ساڑے کلی سیف اللہ صاحب فرمارے صاحب ماشاءاللہ بار صاحب بھی فرمارے تھا کہ الحمدللہ سمچے اندروں چھے بچیاں قرآن پاک ہفت کیتا ہے تو اونا نے الحمدللہ چھے دے چھے بچیاں جا کے مدر سے داگ لگ رہا جڑے ہیں میں دعا کرنا مالکہ اے جڑے چھے پتر چھے بچے جنہ والدینہ دے جنہ اونا دے ماں پیور جنہ اپنے بچیاں دنو دینواز سے چھے پترانو قربان کیتا ہے مالکہ اونا دے والدینو جدائے خیرتہ فرمائیں مالکہ اونا دیا اینا اولادانو اپنے والدینواز سے صدقہ جاریہ بنائیں مالکہ دیتے انہ اونا سے صدقہ جاریہ بنائیں ساڑھے بھائی مہترم بچ ساڑھے مہترم ساڑھے مہترم کاری سیف اللہ صاحبے انہ اونا سے مالکہ اینا اولادنو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اکبر قبیرہ تیجہ کیے اولادہ کہ اپنی اولادنو نیک محول دیو اللہ دا بہت فضل ہے مالک دا بہت کرم ہے کہ رب العالمینے ساڑھے کس میں جو قرآن عطا فرمایا ہے اے کسے دی کس میں جو ٹول آگے کسے دی کس میں تپلے سرنگیاں آگیاں ساڑھے ور کے نوجوان ٹرکا دو پتھر لارے نے تو آڑے ور کے لوگ جنابے والا بار مانگ دے پھیر دے نے فٹ پاتا دے ستے پھیر دے نے مالک دی کڈی کرم نوادی ہے مالک نے سانو اگر دول دیتی دے دول دی قرآن دی عطا فرمای ہے اللہ نے سانو دیوانہ بنایا ہے اے کسے ملانگ دا نہیں دیوانہ بنایا کسے کبر دا نہیں کبر تو پوچھن تو بچایا گتہ نو پوچھن تو بچایا درختہ نو پوچھن تو بچایا بابیہ دے تلہ نو پوچھن تو بچا کے رب نے سانو اپنے دردہ فقیر بنایا ہے اپنی کتاب دا رب نے محتاج بنایا ہے پھر میں کیوں نہ اپنی قسمت نال کرنا دیکھا ساڑی قسمت چے رب دی کتاب آگئی کہا دیو سبان اللہ سادی قسمت چے ربدی کتاب آگئی لکھو ربدی اور رحمت بے ہی ساب آگئی لوگو اللہ دا قرآن ہے عظمت والا لوگو اللہ دا قرآن ہے عظمت والا ساری کائنات وچھ بوت برکت والا جیڑے مدنینوں ملیا اور رحمت والا جیڑے مدنینوں ملیا اور رحمت والا نازل ہون لی لیلہ تلک در آگئی سادی قسمت چے ربدی کتاب آگئی بے کھو رحمت اور ربدی بے ہی ساب آگئی اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے جس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چھ اللہ دا قرآن ہے عشر دا دن تے خلکت پریشان ہے عشر دا دن تے خلکت پریشان ہے اوپن کے ماں باپ لی سوڑا تا جا گئی سادی قسمت چے ربدی کتاب آگئی لوگو آدم نو مافی دی آیت میلی لوگو آدم نو مافی دی آیت میلی سانو بے غد ایتان دی تی لابت میلی عشر دے دن بغشد عشر دے دن شفاق عشر دے دن شفاق تے بغشش میلی اوپن کے کپرانچ نور بے ہی ساب آگئی سادی قسمت چے ربدی کتاب آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ آخر جملہ تے قوال جملہ اللہ اکبر گبیرہ لیتا لاشی تیرے سمڑے کائنات گئی لیتا لاشی تیرے سمڑے کائنات ہے مولا مالفروک صاحب لیتا لاشی تیرے سمڑے کائنات گئی بدلی انجیل زابور تورات گئی ساڑے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے لیتا لاشی تیرے سمڑے کائنات گئی بدلی انجیل زابور تورات گئی میرے مدنی دے قرآن دی کیا شان گئی اوپن کے ختمے نبوت دا بابا گئی ساڑی قسمت چے رب دی کی تاب آگئی اللہ اکبر گبیرہ او میرے پائیوں تے دوسر تے بذرگوں اے تے پیغمبران دا شیوائے اپنے پترانو مسدان دے نال جوڑنا اپنے پترانی تربیت کرنا تے نالی تربیت دا مقصد بھی بیان کیتا ہے فرمایا لیوں کوئی مصلاح مالکہ میں اپنا پتر سمکام تے سوا سے چھڑے آئی اللہ میرے پتر نو نمادی بنا دے اللہ میرے بیٹے نو نمادی بنا دے اللہ دا پیغمبر ہے پیغمبر بھی حضرت ابراہیم نے اپنے پتر واسے دعا پے کر دے نے مالکہ میری اولاد نو نمادی بنا دے اوڑوے کیے ساڑیاں جنابے والا ساڑیاں ترجیہات کیرے تیرا پتر ٹوشن نہ جاوے تے غسے اونا ہے شکور نہ جاوے تے پتر نو مارنا ہے او پتر کم تے نہ جاوے سارے ٹپر رو فکرہ ہوں دی آنے پتر ٹوشن نہ جاوے پاپا جی رو بڑیاں فکرہ ہوں دی آنے او پتر ٹوشن نہ جاوے کیڑ بھی نہ جاوے سارا ٹپر پریشان ہوں دا ہے لیکن جدو سویر دا ویلا ہوئے او پتر تیرا نماد بلنا ہوئے تے پاپا جی کو جنی آن دے بابری کو چھلی آن دے اے دا پاپا کو جنی آن دا ہے اے دی ماما کو جنی آن دے اللہ ہوا اکبر قبیرہ او لوگو اپنی اولاد اپنے واق سے صدقہ جاریہ سمر گے اے نا دی تربیت کرے آنے کیونکہ جیڑیاں اولاداں دی تربیت ہوں دیئے اپنے والدین واق سے صدقہ جاریہ بڑھ دینے رب کا بادی قسمے میں نا گناہ گار کھانا ایسے نوجوانان بھی بیکھے آئے ایسے بزرگان بھی بیکھے آئے او جنہ نے اپنیاں اولادانوں موڈیاں تے چک چک کے اپنے پترانوں بھلانا لالا کے فجر میں لے 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 کے آئے اے نے آجوں نہ دے ماں پہ دے کبری ٹور گئے نے بھلالا میں نیو نہ دے پترانوں میں بھلوں میں راب دے بارس بنا چھٹے آئے ایسے بدبخت بالدین میں جاننا ہے جیڑے کھلتے بڑھے نیک سارے ہوتے بڑھیاں نمالہ پڑھنے والے ہوتے بڑھیاں تحادتہ پڑھنے والے کھلتے بڑھا جنابے والا قرآن دے اطلاف تا کرنے والے ازانہ دینے والے لیکن اولادوں نے نمازی نہیں بنایا اولادوں نے نماز پاسے نہیں لگایا آج جو کمری ٹور پہنے اونا دے پترانوں میں سنا دے ناموں بھی پولگے نے اونا پترانوں اپنے والدین دیا کبران دینے شان بھی پولگے نے اللہ اکبر گبیرہ اس واسے اللہ اولاد دوے اپنی اولادوں نے نمازی بنایا کر اے تے پیغمبران دا طریقہ ہے کہ تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتردیاں تربیتاں میں گیتیاں نے رب جعالی مقیم الصلاة و ملزریاتی ربنا و تقبل دعا اے تھے بھی دعا ہوئی مگرے نے مالکہ میں نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نمازی بنا دے اللہ اگر میں نماز پانا ہا اللہ میری اولاد ربی نمازی بنا دے او نو جوانو میری ملت دے بزرگو میری ملت دے گئیوڑو میں تو آڑے سامنے اللہ دعا سا دے کے کہنا ہا اپنی اولادنوں نمازی بنا ہو تہنو ہور کم آدے بڑے فگرنے آدھے کل کئی پاپے میں دے رہے اے ڈی میں مر گیا میرے مرنے تو بار میری کٹھی دا وارس فلاں ہوئے گا میری پلار دا وارس فلاں ہوئے گا میری فیٹھی دا وارس فلاں ہوئے گا میری کار دا فلاں وارس ہوئے گا میری بیک بیلز دا فلاں وارس ہوئے گا اوہ تہنو ہنہ سارے واسن یا فکرانے نہیں تو فکر کر دا کدھے نماز وارس ہی فکر رہی کی تھی بابا جی تو ساتھیں ٹور جانا ہے تو آڑے جان تو باب تو آڑی نماز دا وارس کیڑا ہے تو ہڈی ازان دا ورس کیڑا ہے تو ہڈے اخلاق دا ورس کیڑا ہے تو ہڈے چنگیاں بولیاں دا ورس کیڑا ہے تو ہڈیاں تحجتانہ ورس کیڑا ہے تو ہڈی مجدہ خزان جی کیڑا ہے تیرے جان تبا تیرے پتر کوالٹی پیدا ہوئی کے نہیں ہوئی تیرے جان تبا تیرا پتر مجدہ صدر بنے تیرا پتر مجدہ خطیب بنے تیرا بیٹا مجدہ امام بنے اگر تک کر لیا ہے اللہ دا شکریہ دا کرے اگر نہیں کیتا دے ذکر کرنا اید رب العالمین دا قرآن اللہ فرما دے رہے یا ایوہ اللہ دین آمانو لا ترکھکم اموالکم ولا اولادکم اردکر اللہ ومیفال ذالکہ ومیفال ذالکہ فا اولائیک امر قاسرون اللہ فرما دے ایمانوالے ہو لا ترکھکم اموالکم ولا اولادکم تو اڑی اولاد دے تو اڑا مال کے دے تو انو راب دے ذکر تو غافل نہ کر دو قرآن پاہ دوسرا مقام اللہ فرما دے اللہ نے تو اڑی اولاد رباری چوٹھیاں گوائیاں دیں دین دینین ایک ہی اولاد ہے جے پیچھے جاتے چوٹھیاں گوائیاں دینین پیندین سے جانا پیچھے جاتے چوٹھیاں جنا پیچھے لے لوگانے کنو جا کے مافیاں مگڑیاں گنےbrand اپنے مالک دے کو دعا کریا کر کیونکہ جگہ نے پیر رب دے گا بیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے مابو فرما دے نے پیارے صحابہ تینے بند امیدے نے جدو بھی دعا کر دے نے مالک انہ دی دعا نو قبول فرما لے دائے پہلا آقا فرما دے نے ایسا مسافر جڑا صفحہ سے نکلے ہے مسافر بندہ جدو دعا کر دے اللہ پاک دعا نو قبول فرما دے ماشاءاللہ میرے مطرم بھی آگئے اللہ پاک جدو مسافر دعا کر دے اللہ مسافر دعا نو رات کر دا نہیں تو جدو بارش ہوئے اس فلجرہ پاک دعا مانگ دا اللہ اوہ دی دعا نو رات کر دا تو تیجھے نمبر تھے نبی پاک فرما دے نے جدو باپ اپنی اولاد وہاں سے دعا کر دا میرا مالک انہوی رات نیجے کر دا اگر باپ ہے اپنی اولاد وہاں سے دعا کر باپ ہے تے اپنی اولاد وہاں سے دعا کر دے اللہ تیری اولاد وہاں سے دعا کر دے اللہ ہو اکبر گویرہ اپنی اولاد وہاں سے دعا کر دے اپنی اولاد وہاں سے اپنے مالک دے کولو مانگیا کر دے مالکہ ساڑھی اولاد وہاں سے دعا کر دے مالکہ ساڑھی اولاد وہاں سے دعا کر دے اور اولاد وہاں سے دعا کر دے جیدو تسی اپنا اولی نمونہ پیش کرو گے جیدو تسی چنگیاں بان کے بکھاؤ گے اولاد تو اڈیاں نکلا مارے گی اور جی میں تسی کرو گے ایمیں تو اڈیاں اولادہ کرنگیاں اگر تسا چھوٹ بولو گے مت خیال کرے آرے تو اڈیاں اولادہ چھوٹ نہ بولنے اگر تسی بے نمالو مت خیال کرو تو اڈیاں اولادہ نمالی بانتے کنے بڑنگیاں اللہ ہو اکبر گبیرہ رب العالمین دا قرآن رب العالمین دا پیارا نبی اس نبی دا نام حضرت ابراہیم علی کی صلاة و سلام رب العالمین دے قرآن نقشہ کی جی آئے اللہ فرما دینے وَإِذِ يَرْفَعُواِقُ رَاغِمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَیِلِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنتَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ چوتھی بات ہے جو دو نیک کا وہ خود کرنا ہے نال اپنی اولاد روی کرانا ہے جو دو چنگا کا وہ خود کرنا ہے نال اپنی اولاد روی کرانا ہے اللہ ہو اکبر گبیرہ وَا سُبْحَانَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَا مِنْ دَا بَيْتُ اللَّهُ تمیر ہو رہے آئے تے کرن والا خلیل اللہ ہے تے پتھر پڑھانے والا زبیخ اللہ ہے تے جڑی تیر تمیر ہو رہی ہے رَبُّ دَا بَيْتُ اللَّهِ مزدور بھی آلائے مصری بھی آلائے تے جڑی جگہ بنا رہنے سب تو آلائے دو آنے مل کے رَبُّ الْعَلَا مِنْ دَا بَيْتُ اللَّهُ تمیر کیتا ہے باپ خود نیک کم کرے نال اپنی اولاد روی شامل کیتا ہے یار جدو خود نماز با لہنا ہے اپنی اولاد روی لے کے آیا کر جدو خود در سنن جانا ہے اپنی اولاد روی نال لے کے آیا کر جدو خود خود با سنن جانا ہے اپنی اولاد روی نال لے کے آیا کر اوہ جڑا نیک کم تو کر رہا ہے اپنی اولاد نال لیکن معاملہ دن ترگیر دنائیں گا جدو تو ایک کم کریں گا رب بے کعبادی قسمیں اور تو جدو کبری ٹور جائیں گا میرے مابو فرما دنے پیارے سیاہ بات جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے ہر قسم دا تلق ختم ہو جاندہ ہے ہر قسم دا ناتا ختم ہو جاندہ ہے اللہ السلام مابو فرما دنے تلق باقی رہن دینے پہلا تلق علم دا تو کسی علم سکھا کے گیاں ہے کسی پتر نماز سکھا کے گیاں ہے تیرے جان تو باب علم دا جو لو تک لوگ تیرے علم تو مصطفیر ہونگے تیرے علم تو فیدہ لینگے اور تگرہ بلالہ میں تلق کبری پیاں سواب دنگے دو جاملہ میرے مابو فرما دنے کسی بندہ صدقہ جاریات کسی نے مجھے پکا لوا چھڑیا مجھے دیا چٹائیاں بچا چھڑیاں مجھے دی تمیر کرا چھڑیے کسی نے بچی ریا چھڑیے کسی نہ تاور کر چھڑیے آئے کسی گریب دا پڑا کر چھڑیے آئے میرے مابو فرما دنے جو لوگ تک کے دس صدقہ چھڑا رہے گا اسے بندہ نو کبری پیاں سواب ملدہ رہے گا تیرے جاں کام میرے مابو فرما دنے کسی دین نیک اُلا دے اولاد نو چھڑ کے بعد دنیا تو جدو جاندہ ہے اولاد نیک چھڑ کے جاندہ ہے ایتروں باپا کبری ٹل جاندہ ہے ایتروں پتر نمانہ پڑھ دا ہے اللہ جنہ چھڑے درجہ بلاندہ کر چھڑ دا ہے سیسرا سیدی روایت ہے میرے مابو فرما دنے آقا فرما دنے بندہ مجود ہوئے گا اللہ پاتر کو فریسیان کے اُٹھ پندیا تیرا جنہ چھڑ درجہ بلاندہ ہو گیا ہے بندہ ہرار رہ جائے گا میرے مال کا میرا درجہ کیونے بلاندھ ہو گیا اللہ میں اتے کوئی نیک مل کیتا ہی کوئی نہیں مال کا میں تو ہی کوچھ بھی نہیں پیا کر رہے ہیں مال کا میں تے کبری سنتا تے کبری پیان میرا درجہ کیونے بلاندھ ہو گیا ہے میرے مابو فرما دنے ایک فریسیس بندے نوں کیا دنے اللہ والے آقا اپنی اُلادوں نیک رات لائے آیا ہے اپنی اُلادوں چنگے کامتے لائے آیا ہے اوہ تیری اُلاد نے تیری جگہ صدقہ کیتا ہے تیری اُلاد نے تیری جگہ نیک کام کیتا ہے تیری پتر نے تیری جواز سے دعا کی تھی آنے تیری پتر نے دنیا دے قرآن پڑھے آئے اوہ تے قرآن دی برکتنا رب نے جنہ جو تیرا درجہ بلاندھ کر جھڑے آئے تے پتا جنہ دا درجہ ایک درجہ تو لائے دوسرا درجہ کتنا بلاندھے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے پیارے سے آپا تو انہوں پتا ہے جنہ دا ایک درجہ دوسرا درجہ درمیاج فاصلہ کتنا ہے صحابہ کہنے سوڑو سامو تے نہیں پتا تو انہوں پتا ہوئے گا میرے مبو فرما دے جوہے تسی زمین تے بے کے آسمان دے تارے بھیندے رے اے میں جنہ دے ایک درجہ آلے اپنے درجہ دنوں میں دے رے اتنا بلاندھ درجہ ملے گا کینہوں ملے گا جڑا اولادوں نیک بنانے آلا جڑا اولادوں چنگی راتے چلانے آلا جڑا اپنے اولادوں چنگی کم تے لکانے والا اپنے اولادوں چنگی سوڑے کم تے لکانے والا رب العالمین ایسے بندے رو چیدہ آتا فرمانگے مالکی کائنات ایسے بندے رو اے نیمت آتا فرمانگے جڑا بندہ دے مقابلے دے اندر اپنے اولادوں نیک نہیں بناندھا اپنے اولادوں پٹھے راستے لگا کے جاندھا ہے کیونکہ اے میں کم کیتا ہے جو دو جانتو بار جو رب العالمین صدقہ جاریہ دا سواب تا فرمانگے اے میں باپ جڑے غلط کم تے پتھروں لاکے گائے گا جڑوں تک پتھر غلط کم کرتا رہے گا اے دے باپڑوں کبن لٹر پہندے رہے گے اے دے باپڑوں سزا میں دی رہے گی کیوں من سن سنتا سییاتا جڑا برا طریقہ جات کر کے جائے گا جڑوں تک اے دا پتھر برے کم تے لگا رہے گا اللہ پاک کو دی سزا رہے باپڑوں کی دیتا رہے گا ایک ساڑھے عالم دین نے واقعہ سنا رہے تھا فرماندے نے ایک کلاس دی اندرنا ایک ٹیچر نے سوال کی تھا بچیاں کو وہ ترکی بنوں گے پوچھتے رہے کوئی کبھے میں ڈاکٹر بننا ہے کوئی کبھے میں پائلٹ بننا ہے کوئی کبھے میں استاد بننا ہے میں پروفیسر بنانگا میں انجینئر بنانگا کردہ گیا کردہ گیا پوچھتا گیا پوچھتا گیا ایک کہا کرتے بچہ بیٹھا ہے استاد کہنے لگا پتھر تو کی بنے گا کہنے لگا استاد جی میں وڈا ہو کے نبیدہ صحابی بنانگا نبیدہ صحابی بنانگا پریشان ہوگی صحابی کیوں دیں بلاوے دے باپنو باپنو بلایا تے پوچھے دا سنا پتھر تو اڈنے یا کہے سارے یا عجیب این عجیب جو عدی شڑے ہیں ایک ایسی حابی بنانگا باپ نے پتا کی کیا ہے باپ کہنے لگا اللہ والے ہو استاد جی جدو میں رات نو پر پتھر نو سوان دا میرا پتھر جدو میرے کو مطالبہ کر دے اب باری میں نے کوئی کارنی سناؤ کوئی واقعہ سناؤ میں اپنے پتھر نو چھوٹیاں کارنیاں تے کس سے نہیں سناندہ جدو میں رات نو سن لگ دا اپنے پتھر نبیدے سے حابیدہ واقعہ سناندہ آج جو سواک کدھر نتیج آئے میرے پتھر نو آکے اببا جو سال نو آکے میں بڑھا ہوکے بڑھا گیا تو نبیدہ سے آپ ہی بڑھا گا جو تو مامانے پتھرنو سوانے بلی کتھے تو ڈرا کے پتھرنے بہادر کی میں بننا ہے جو سنانے بچیاں باندر تے جنابی والا کتھے بریاں چھوٹیاں کارنیاں سناؤ کے پتھرن دلیر کی میں بننا ہے پتھروں کسے کارنیاں تے ٹی وی دیکھت پروگرام لگا کے جو سنانے نے تو پتھرہ ترے لیک کی میں بننا ہے ترے پتھرہ ترے پاس دعا ماں کنے کرنیاں نے آؤ لوگوں جنا لوگوں نے اپنی اولادی نے تربیت کی تھی ہے اللہ اکبر گبیرہ اونا دیا اولادا نے دنیا درے پاگ لگائے نے حضرت عبرہیم علیہ کی صلاة و سلام نے اپنی اولادوں اے جنگل بھی اب باہد دن چھڑے آئے تے نال اپنے مالہ دے کلوں دعا ماں کی دیاں نے اے میرے مالکہ ورزکو ہم منس سمراتی منس سمراتی لا اللہ ہم یشکرون اے میرے مالکہ میں اپنی اولادوں اے تے جنگل بھی ابانچ چھڑے کے جارے آوار مالکہ میری دعا اے وے میری اولادوں چنگا رزے قطاع فرما دی اللہ میری اولادوں چنگا رزے قطاع فرما دے مارے مالکہ میں اولادوں سڑان رزے قطاع فرما دے کیونکہ تیرا پتر چنگا کھائے گا تیری چنگی خدمت کرے گا تیرا پتر چندگا کھائے گا تیریاں سوڑیاں خدمت آکھرے گا تیریاں پتر چنگا کھائے گا تیرے تی چنگی روضی لگائے گا اللہؤ اکبر کبیرا اور لوگوں جنہ نے چنگے رزے کھوائے نے حضرت امام بوکاری راہیم اللہ علباری امام صاحب فرما دینے لوگوں میں اگر محدث پڑھیں آمائے اگر اللہ نے میرے تینے مدد برکتہ کی تیانے ایتا نتیجہ ہے میرے باپنے میں نے ایک باری نہیں میرے باپنے میں نے متدباریاں کیا دی اے میرے بیٹا ایک ٹیڑی پیسہ بھی ایسا نہیں میرا ایسا بھی تیروں دن آرہی جڑا شک والا ہوئے میں تینوں کھوایا ہوئے اوہ میں تینوں جنوں بھی کھوایا ہے جو دو بھی تینوں پلایا ہے جو دو بھی تینوں پہنایا ہے پترہ میں رزقے حلال دا کھوایا ہے جو دو باپ اپنی آلادہ نے رزقے حلال کھوا دینے اوہ نہ دے پتر پہر امام بخاری بن دینے جو دو اولادہ نے نیک کمائی کھوایا ہے پھر اوہ نہ دے پتر جناب والا احسان الہی بن دینے جو دو پٹے کم کرنے پتر سلدار ہی بن دینے پترہ اوہ نیک کھوا ہو اور نیک کمائی زیخو نیک رزق کھوا ہوگے اللہ اوہ دینے برکتاں تو اڑی اولاد لے منتقل فرما دے گا اور پتہ نیک کمائی کیوں ہوں دے گئے جو دو بندہ جیسے رزق کھانے پیہ جائے جیسے مقامتے پیہ جائے اوہ تے بے کے دو نمبریاں نہ کرے اوہ تے بے کے ٹنڈیاں نہ وارے اوہ لوگوں اپنی اولاد واسے دعا کرے آرے کیونکہ اولاد واسے کیتیاں دعا میرا مالک کا دے رات بھی نہیں کر دا اوہ دے ایسیاں اولاد آگر میرے سامنے مجود ہیں اوہ بچے تو ہنوں میں نسیتا کرنا اپنے جنوں جوانوں نسیتا کرنا اپنے والدین دا تا بیادار بنے آرے اپنے والدین دا فرما بردار بنے آرے کیونکہ جو دو اولادے پڑے دے حد تتھریاں تک اپنا ورکاں پھدیاں نہ دیا زباناں کب کپی تاری والے نہ دے جسم جدو رب العالمین والوں اٹھ جان دے اللہ بندیاں دے مقدر سوار دے دائے جدو اولاداں دو ستے بھڑے والدین اپنی اولاد آواز دے بدوامہ دے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس وقت مقدر بھی جلا دے دائے اللہ اکبر قبیہ کتاب اتوابین دے اندر مجودے اس رایت دے رابی حضرت حسن نسی اللہ تعالی نے فرمان دے نے ایک دن دا بھی لائے میں تھے میرے باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے اسی دویں پیت اللہ دے سیر دن دن مجودہ رات دا بھی لائے ساری مخلوب سو رہی ہے اسی سنیاں کتھتری بھاد آ رہی ہے ایک بندہ رو رو کے رب دیکھو لو دوامہ پہ کر رہے آئے دوامہ کی کر رہے آئے دوامہ کر دے ہم مالکہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے حضرت حسن کے اند میں دعا سن کے خیران ہو گیا پیار علی فرمان لگے او میرے بیٹا جا جا کس بندی نو بلا کے لے گیا عزی عجیدی جی بھی دعا سن رہے ہیں اے بھی کوئی دعا ہے بیت اللہ دا سینے ساری مخلوب سو رہی ہے بندہ نفل پڑ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں مالکہ میں نو معاف کر دے میں نو معاف نہیں کرنا بندہ نو پڑ رہا گیا حضرت حسن فرمان دے نے میرے باپ علی فرمان لگے تس نہ کس وجہ تو کہنا ہے تنو تیرے اللہ نو معاف نہیں کرنا کہنا لگا پیارے علی المرتضاری میں بڑا کنہ کھا رہا ہے میں بڑا سیاہ کھا رہا ہے اور میں بہت بڑا سیاہ کھا رہا ہے میں نو پتہ میرے ربنے میں نو معاف نہیں کرنا حضرت تیری کلیار گلت دس گھڑی ہے میں تیرے واسے دعا کر دینا کہنا لگا پیارے علی جی پھر سن لو میں پوٹھیاں بہنیاں بہ گیا میں گلت بہنیاں بہ گیا میریاں بیٹھنیاں چنگیاں نہیں میرا بولنا چنگا نہیں میرا کونہ چنگا نہیں میرا پوٹھا باپ میں نو آگے روز سمجھاں دے پتہاں انہاں بندیاں دے نالا بے پیٹاں انہاں لوگوں دے سامنے ناب ہے انہاں دے لاغین ناب ہے انہاں بندے تنوں خراب کر دیں گے اے باپ دے جان دے درہ اولادی گھو جی پد بخت دے ایڈیے باری تانوں نہیں پتہ باری تانوں نہیں پتہ باری تانوں سمجھ رہی آن دے باری تانوں نہیں پتہ انہاں کونی پیناتے کے انہاں کو بینا ہے اوہ پترہ آج جس باپ نواندہ نے دے نا ہے کہ تیرے باپ نوانی پتہ ربے کا بادی کسام ہے جو تیری زبان بول دی نہیں سی تیرا باپ تیرے شارتی ہو دو بھی سمجھ دا سی آج تنوں دس گا دی آج تنوں جنا بیوارہ دس گا دی زبان گھر کے اپنے باپ نواندہ میں دے نا ہے اب آج تانوں نہیں پتہ میں نوں جیادہ پتہ ہے ایمیدہ پاپ سمجھا رہے آئے پیٹا انہاں دے لاکے ناب ہے کہ اندہ میری جوان نہیں ہے میں کوئی بات نہیں سوچ رہے آ میں اپنے باپ نو مسلسل جواب دے رہا ایک دن ایسا ہویا میں شراب پیتی ہے یارہ دے سامنے بیٹھا آن میرا ادرو باپ آ گیا آکے باپ نے پکڑیا اوہ پترہ تنوں میں بار بار رکھتا منا کرتا باہ دا جا کہنے میں پت بکت ایسا میں نو خوشا آ گیا میں ایک ڈانگ پکڑی ہے سوٹی پکڑی ہے چھڑی پکڑی ہے اپنے باپ نو میں جتونکوай کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے باپ نو میں مارنا شروع کر دیتا ہے میں اپنے باپ نو اتنا شدید مارے آئے میرے مارا دی بجا تو میرے باپ دا بازو ٹوٹکیا ہے پہ جیتون میرے باپ دا بازو ٹوٹے آئے میرے باپ نے سواری لئیئے موسیقی 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 اللہ دے کلوں دعا کی دیئے اے میرے مالکہ اگرے بندہ سچائے واقعہ ترے دا پاپ دے تیرا دی دی مالکہ سبندلو شفا ماں تا فرما دے ایدروں پیارے لینے ہاتھ زمین والا کی تینے ایدروں اللہ سبندلو شفا ماں تا فرما دی تینے شاہے تکبیر شاہے تکبیر شاہے حساب شاہے حساب اگر باپ دی خدمت کریے اللہ دنیا سوار دے اور اے نا بڑے یا باپیاں تو اڈے کو کچھ نہیں لینا اے نا ماہیاں تو اڈے کو کچھ نہیں لینا رب کعبہ دے قسمیں جو تو کبری ٹور جانے دے پھر شکران یاد نہیں رہنیا پھر شکران نظر رہنیا دیا پتر رو دے رہن پیٹھ دے رہن لیکن جو دا باپ جو دی ماں دنیا تو ٹور جائیں مر کے واپس نہیں جان دی اگر اللہ والدین دیتے نے اے نا دی قدر کرو اگر والدین رب نے اولاد دیتے اولادی قدر کرو اولادی تربیت کرو اولادن نیک بناؤ اگر نیک بناؤگے تو اڈے واسد کا جاریہ بننگے اولادن بد بناؤگے تو اڈے واسد پاپالے جان بننگے اللہ تو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ میرے سمیر سنو سر اپنی اولادی تربیت کے انتفیق دا فرمائے هذا ما كان عندی اللہ والمی سوما تفیقی لابی